بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتدی لولا عن هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بلها والسلات والسلام على النبي الامن الخاتم لما صبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاف اہل بیت الطیبین الطائرین المعصومین المظلومین الَّذِينَ اَذْهَغَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَحْرَا هُمْ تَتْهِرًا اَمَّا عَبَادُ بَغَتْ قَالَ اللَّهُ زُبْحَانَهُ وَطَعَلَى فِي مُقْقَمِ كِتَابِ الْحَكِيمِ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ عَنْ يَحْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُذِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ سَيِّقًا حَرَجًا كَعَنَّمَاهُ يَسَّحْدُ فِي السَّمَاءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ یہ اس سلسلے کی تیسری تقریر ہے اور کل رات میں یہاں کی چوتھی اور آخری تقریر ہو تھوڑی سی زحمت کریں آپ ادراک درہا سم امبر سے خریب ہوں بعد میں آنے والوں کو مسلسل تکلیف ہو رہی ہے ہم شرحِ صدر کے عنوان پر گفتگو کر رہے تھے اور سورہِ انعام کی آیت پر گفتگو تھی پس جب خدا ارادہ کرتا ہے کہ کسی کی ہدایت کرے تو اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام سے اور جب خدا ارادہ کرتا ہے کہ کسی کو اس کی گمراہی میں چھوڑ دے تو اس کے سینے میں تنگی پیدا کرتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس کو بلندیوں پر پھینک دیا گیا اور اسی طرح سے خدا قرار دیتا ہے نجاست کو ان لوگوں کے لئے جو صاحبان ایمان نہیں ہیں یہ سورہ انام کی آیت ہے ہم کل شرح صدر کے متعلق عرض کر رہے تھے آج وہی گفتگو ہے صورت حال یہ ہے کہ کسی حقیقت کو قبول کرنے کے لئے کسی کسی صداقت کو ماننے کے لئے اور کسی عمر حق کو تسلیم کرنے کے لئے فطرتاً دل میں ایک لگاؤ بھی چاہیے فطرتاً دل میں ایک گہرات تعلق بھی چاہیے حق سے صدق سے تاکہ انسان حق کو سنے تو حق کو قبول کریں صدق کو دھونڈے اور پائے تو اس کو تسلیم کریں اسی پہ گفتگو تھی کہ جہاں فطرتاً دل کو لگاؤ نہیں ہوتا وہاں دل ان امور کو قبول کرنے کے لئے تیار ہی نہیں آئے آج دنیا کی اس بے پناہ آبادی میں اور اور اتنی کثیر آباد کروروں انسان ایسے ہوں گے کہ جو وجود خالق اور وجود سانع کے منکر ہیں یعنی مانتے ہی نہیں ہے کہ کوئی پائدا کرنے والا ہے ان کا دلی تو فیلی نہیں کرتا اگر ان کے سامنے آپ نے توحید کی باتیں شروع کی تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قبول کر لیں گے نہیں اس لیے نہیں کہ فطرتا دل کو لگاؤ نہیں فطرتا دل کو لگاؤ بلکل اسی طرح ایک دنیا غدمت اور ہندو مرد کی طرف جا رہی ہے ان کے سامنے اگر اگر آپ نے ختمی مرتبت کے اخلاق فاضلہ اور فضائل نفسی کا تذکرہ کیا کیا ان پہ کچھ اثر ہوگا نہیں کیوں اس لیے کہ دل میں لگاؤ نہیں ہے ربط نہیں بلکل اسی طرح اس بات کا یقین کی جائے کہ اگر اگر ذرہ برابر بھی دل کو کسی عمر سے لگاؤ نہیں ہے ربط نہیں ہے تو دل نہ حق کو قبول کرتا ہے نہ صداقت کو تسلیم کرتا ہے نہ نیکی کو مانتا ہے اور اس ماننے کے لیے ایک سنقیت چاہیے ایک صلاحیت چاہیے ایک استعداد چاہیے جو پہلے سے دل میں موجود ہو تاکہ انسان نیکیوں کو تسلیم کرے اور حقائق کا اعتراف کرے خدا وند علی عالی اسی کا تذکرہ برماتا ہے سورہ زمر سورہ زمر کلام مجید کا انچالی فا سورہ ہے ارشاد ہوتا ہے فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ اور خدا جب کسی کے سینے کو اسلام سے کھول دیتا ہے فَهُوَ عَلَوْ نُورِمْ مِنْ رَبِّهِ تو وہ انسان ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں اپنے رب کی طرف سے ایک نور پایا جاتا ہے ایک نور پایا جاتا ہے وہاں نور موجود ہوتا ہے جو نور کو قبول کرے جہاں پہلے سے ظلمت ہو وہ اندھیرہ نور کو قبول نہیں کرتا ہے جہاں پہلے سے اندھیرہ ہو وہ اندھیرہ روشنی کو قبول نہیں کرتا ہے اس لئے سورہ زمر نے وضاحت کر دی کہ قدابند علی اعلی جس کے سینے کو اسلام سے کھول دیتا ہے فَهُوَعْلَى نُورِمْ مِنْ رَبِّهِ وَاللَّهُ اس کو ایک نور عطا کرتا ہے اس کے سینے میں ایک نور ڈال دیتا ہے ایک عمر یہاں قابل غور ہے اور وہ یہ ہے کہ میں کچھ آیتیں مسلسل پاؤں گا سورہ نور سے اور ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جاؤں گا تاکہ آپ کے اور میرے دور دور کے سننے والوں کے لئے چند امور اور قابل غور میسر آئیں مشہور آیت ہے سورہ نور میں اللہ نور السماوات والارض کہ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا جس مقام پر یہ نور کا تذکرہ ہے وہاں گفتگو کفار کی بھی ہے اور یہ کہا گیا کہ کافروں کی مثال یہ ہے کسراب بقیت یحسب زمان مان جیسے ریگ کے بڑے میدان میں ریتی کے چمکنے سے دھوک کی شدت میں پانی کا دھوکا ہو سراب ہو پیاسا سمجھے کہ دور پانی ہے حتی ازا جاؤ پیاسا وہاں پہنچے تاکہ اپنی پیاس بجھائے لم یجد ہو شیعہ وہاں پانی نہ ملے وہ وجد اللہ اندہو اور وہاں بھی جس سے روٹ کر گیا تھا جس سے بھاگ کر گیا تھا اس اللہ کو وہاں پائے پانی اتنے نظر نہ آئے مگر ایسا معلومو کہ خدا وہاں ہے فوفاہو حسابہو خدا وند علی علی نے اس کا حساب وہیں لے لیا واللہ سریع الحساب اور خدا حساب میں جلدی کرنے والا ہے اوک ظلمات فی بہر لجی یغشاہو موج من فوق ہی موج من فوق ہی صحاب ظلمات یا کافر کے عمل کی مثال یہ ہے کہ جیسے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں ایک دریاء امیق میں ظلمتیں ہیں ان ظلمتوں پر سیاہ بادل ہیں اگر یہ اپنے ہاتھ کو دیکھنا چاہے تو اس تاریخی میں یہ انسان اپنے ہاتھ کو بھی نہ دیکھ سکے یہ عامال ہیں کافروں کی جس کی مثال قرآن نے سورہ نور میں دی ہے کہ کافر کا عمل ایسا ہے کہ جیسے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں اور اس پا بادل چھائے ہوئے ہیں سیاہ اور اگر یہ اپنا ہاتھ دیکھ نہ چاہے اس اندھیرے میں تو نہ دیکھ سکے اور آخری جملہ یہ ہے من لم يجعل اللہ له نورا فما له من نور جس کی فطرت میں خدا نور نہ دے وہ نور کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا جس کی فطرت میں خدا نور ہی نہ دے وہ نور کا اندازہ نہیں کر سکتا من لم يجعل اللہ لہو نورا فما لہو من نور یہ سورہ نور کی آیت کا تکڑا ہے ہمیشہ پیش نظر ہے سنقیت چاہیے قابلیت چاہیے صلاحیت چاہیے توفیق چاہیے استطاعت چاہیے تاکہ سینہ کھلا ہوا رہے اور شرح صدق کے بعد جب عرض کیا جائے ایمان و اسلام کو تو بے اختیار انسان قبول کر سکے قبول کر سکے ورنہ قبولیت ناممکن ہے جب تک کہ صلاحیت نہ ہو یہ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے اور یہ ہمارا بھرپور تجربہ ہے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آپ میں سے ایسا نہیں ہے جو اس تجربے سے خالی ہو اور وہ یہ کہ اگر اگر ان مثالوں کے بعد جو ابھی میں توحید اور رسالت کے متعلق دے چکا ہوں کہ جو توحید سے بے بہرا ہو توحید الہی کو قبول نہیں کر سکتا جو رسالت سے بے بہرا ہو وہ رسول کے اخلاق بے قبول نہیں برابر بھی لگاؤ آل محمد سے نہ ہو تو وہ کسی موقع پر بھی کسی فضیلت کو آل محمد کی قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ تجربہ ہے اور یہی وہ منزل ہے جس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ سینہ کھلا ہوا نہیں ہے کل کی مثال آپ کو یاد ہے کہ پقیل کے سامنے سقی کی تعریف بیکار ہے بزدل کے سامنے شجاہ کی تعریف بیکار ہے جاہل کے سامنے عالم کی گفتگو بیکار ہے بلکل اسی طرح جہاں سنقیت نہ ہو اور جہاں اس گھرانے سے لگاؤ نہ ہو وہ آپ مزلسل فضائل پڑھتے جائیے مزلسل ان کے علوم کو بیان کرتے جائیے ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوگا کہ کیا کہا گیا اور کیا گفتگو کی گئی اس کے لیے لازم ہے لازم ہے کہ رجحان طبیعت ہو میلان قلب ہو تطوع نفس ہو یہ سارے الفاظ کل استعمال کیے گئے اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں آج اس اور اضافے کے ساتھ اس کی تشریف کی جا رہی ہے کہ یہ شرح صدر دل کا کھل جانا دل کا کھل جانا کچھ تجربے ہی پہ منحصر تجربے ہی پہ منحصر ہے آپ مجالس میں جاتے ہیں مجالس میں بیٹھتے ہیں ذاکر آپ کے سامنے مختلف چیزیں بیان کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ قیفیت تجربے پر زیادہ منحصر ہے کہ جہاں کسی موقع پر کسی فضیلت کا ذکر ہوا دل نے بے اختیار اس کو قبول کیا دل نے قبول دل نے یہ نہیں کہا کہ آستاب کیسے پلٹ سکتا ہے دل نے کبھی یہ نہیں کہا کہ چاند کیسے دو ٹکڑے ہو سکتا ہے دل نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سوکھے کوئے میں پانی کیسے اُبل سکتا ہے دل نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مدینے کی دیواریں کیسے جھوکتی ہیں نہیں ایک مرتبہ موجزہ سنا دل میں صلاحیت تھی دل نے کہا ہاں اگر اختیار اللہ اپنے بندوں کو دے سکتا ہے تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں اگر اختیار اللہ نے اپنے بندے کو دیا ہے اور بجائے اس کے آپ کو معلوم زقیم کتابیں لکھی گئی ہیں رد موجزات زقیم کتابیں لکھی گئی ہیں رد موجزات میں کہ رجات شمس ناممکن ہے شق القمر ناممکن ہے میراج کے متعلق کتابیں لکھی گئیں گے میراج جسمانی ناممکن ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ختمی مرتبت کے لیے خود سرکار رسالت کے لیے حدود بشریت سے آگے بڑھنا ناممکن ہے کیوں کیا بات بات یہ ہے کہ ابھی سینہ کھلا ہوا نہیں ہے چودہ سو برز گزر گئے چودہ سو سال گزرے ابھی سینے تنگ ہیں ابھی سینوں میں زیق آئے معلوم نہیں یہ کب کھلیں گے کس منزل پر کھلیں گے لیکن جہاں سینے کھلے ہوئے تھے وہ وہ مثالیں بھی تھی کہ سن لیا اور تسلیم کیا سن لیا اور مان لیا سن لیا اور دنیا کو سنا دیا کہ یہ حق ہے وہ مثالیں آج بھی ہیں انہی میں سلمان بھی ہیں انہی میں بودر بھی ہیں انہی میں مغداد بھی ہیں انہی میں امار بھی ہیں انہی میں خمبر بھی ہیں کہ سنا اور سر تسلیم خم کیا تو ہم جس منزل پر گفتگو کرتے ہیں وہ یہ منزل نہیں ہے کہ آپ صرف موجزات کی دنیا میں ہلجے رہیں آپ صرف موجزات ہی کو مانتے رہیں نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اخل سلیم کا تقاضی یہ ہے کہ جہاں ذکر حق آئے تو انسان اگر واقعی حق پرست ہے تو حق کو قبول کرے اگر صداقت کا ذکر آئے اور واقعی انسان اگر صداقت پرست ہے تو صداقت کو قبول کرے اور شجاعت کا ذکر آئے اور واقعی انسان شجاعت کے چوہر سے آراستہ ہے تو شجاعت کو قبول کرے یہ چیزیں اسی وقت قبول کی جا سکتی ہیں جبکہ شرح صدر ہو اور دل میں نور ہو دل میں نور ہو یہ گبتگو یہاں رکی آئیے ایک اور بات ایک بحیثیت ایک مسلمان کی نہیں بحیثیت ایک صاحب ایمان کی بحیثیت ایک ایسے انسان کی جو اپنے فریزے کا احساب کرے کہ ہم پر پیغمبر اسلام نے کسی کی محبت کو واجب کیا ہے بحیثیت اس انسان کے کہ محبت واجب ہے ایک مرتبہ غور تو کی جائیں کہ اگر کسی کی محبت ہم پر واجب ہے تو یہ دل اسی وقت قبول کر سکتا ہے جبکہ یہ دل درد مند ہو جبکہ دل درد مند ہو میرے الفاظ پہ سی فکر رہے یہ دل درد مند ہو اگر یہ دل بے درد ہو تو مظلوم کو قبول نہیں کرے گا اگر بے درد ہو دل تو مظلوم کو قبول نہیں کرے گا اگر درد مند ہے تو مظلوم کو قبول کرے گا جہاں مظلوم کو قبول کرے گا وہاں ظالم سے نفرت ہوگی اور مظلوم سے ایک ربط بڑھے گا محبت بڑھے گی اس اعتبار سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی تنہائی میں اور اپنی انجمن میں جہاں کوئی نئی بات آل محمد کے لئے سنی گئی دل نے اس کو پشاشت کے ساتھ قبول کیا دل نے اس کو پشاشت کے ساتھ قبول کیا ایک مسررہ کے ساتھ قبول کیا کہ یہ ذکر یہ ذکر آل محمد تو اس اعتبار سے اگر یہ شرح صدر ہے اور اگر دل قبول کر سکتا ہے تو آئیے یہاں چند باتیں قابل غور ہیں آئیت کے الفاظ یہ ہیں جب خدا ارادہ کرتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ اَن يَحْدِيَهُ کہ کسی کی ہدایت کرے جب خدا ارادہ کرتا ہے کسی کی ہدایت تو سینے کو کھول دیتا آپ معلوم یہ مسئلہ ہدایت قرآن مجید میں اتنی مرتبہ آیا اتنی مرتبہ آیا کہ میں سمیتوں قرآن شروع ہوا ہدایت سے متقین کے لئے ہدایت یہاں سے شروع ہوا قرآن اور پھر گفتگو جب ہدایت کے ساتھ شرح صدر تک پہنچی تو قرآن جہاں قتم ہوتا ہے وہاں ایک عجیب منزل ہے اور وہ منزل یہ ہے وہ منزل یہ ہے کہ میں اپنی پہلی تقدیر میں ارز کر رہا تھا کہ ذات واجب نے اپنے لئے ایک نام کو پسند کیا سینوں کے حالات کو جاننے والا ہے وہ سینوں کے احوال کو جاننے والا ہے تو جہاں قرآن قتم ہوتا ہے وہ اس انداز میں کہ اعوذو بے رب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسوا فی الخنا فاللذی یو وسوسو فی صدور الناس کہ جہاں وسوسیں پیدا ہوتے ہیں انسانوں کے سینوں میں وسوسیں پیدا ہوتے ہیں انسانوں کے سینوں میں آغاز ہدایت سے اور اختتام یہ ہے کہ انسانوں کے سینوں میں وسوسیں پیدا ہوتے ہیں جہاں وسوسیں پیدا ہو جائیں تو یہ وسوسیں رکھنے والا سینہ ہدایت کو قبول نہیں کر سکتا جہاں وسوسہ پیدا ہوا ہدایت کو قبول نہیں کیا وسوسہ رکھنے والے سینے اور جہاں وسوسہ نہیں ہے وہاں سمجھو شرح سدر ہے تو اب شرح سدر کے ایک اور معنی سمجھ میں آئے کہ جہاں وسوسہ نہ ہو کیا اختیار ملا ہے شیطان کو بھی شیطان کو کیا اختیار ملا ہے کہ سینوں میں گھل جائے سینوں میں گھل جائے اور جا کے وسوسہ پیدا کرے سینوں میں گھل جائے اور جا کے وسوسہ پیدا اختیار پہ کسی نے شک کیا کہ شیطان سینے میں نہیں جا سکتا جب کہ قرآن کہتا ہے یہ جا کے وسوسہ پیدا کرتا ہے انسان کے سینوں میں سب ہونے مانا شیطان کے اس گمراہ کرنے کو تو سب ہونے مانا کہ وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے اور اگر کسی نائب الہی کے متعلق یہ کہا جائے کہ ہدایت عطا کر یہ دلوں کو نور عطا کرتا ہے تو دنیا ماننے کو تیار نہیں ہے شیطان کے وسوسہ پیدا کرنے میں تو عقیدہ ہے کہ یہ وسوسہ پیدا کر سکتا ہے مگر یہ کہا جائے کہ اگر کوئی عمر الہی سے دل میں نور ڈال سکتا ہے تو دنیا آسانی سے ماننے کو تیار نہیں ہے دنیا کہ یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے تو جہاں یہ تصور آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے سمجھ لو وسوسہ ہے وسوسہ ہے باقی ہے اور جہاں یہ وسوسہ ہے وہاں ظاہرے کے انسان کے لئے پریشانی ہی پریشانی ہے ہدایت الہی کے متعلق ایک بات یاد رکھ لیجئے جو میں ہمیشہ ہر مجلس میں خدبہ شروع کرتا ہوں الحمدللہ اللہ 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 حدانا لہذا یہ سورہ آراب کی آیتیں یہ قرآن مجید کا ساتھ سورہ ہے کہ جن کی کچھ آیتوں کو میں سلاوت کر کے عزت حاصل کرتا ہوں اپنے ہر خدبے میں یعنی ساری تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہماری ہدایت کی اس کام کے اگر خدا ہماری ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت نہ پاتے ہدایت کا تعلق فقط ذات واجب سے ہے ہدایت اسی کی طرف سے ہے وہی ہدایت کرنے والا ہے اگر وہ ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اس کے ساتھی آئے تھے لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُو رَبَّنَا بِلْحَا یہ حق ہے کہ اب ہمارے رب کے رسول آئے کیوں آئے ہدایت کے لئے آئے رسالت کا تعلق ہدایت سے ہے ہدایت اگر وہ نہیں کرتا ہم ہدایت نہیں اور یہ حق ہے کہ ہمارے رب کے رسول آئے رسول آئے ہدایت کے لئے اور جب ان رسول وں کا تذکرہ کیا سورہ عنام میں اور مسلسل نام لیے رسول کے اور اس کے بعد ہم نے اسحاق اور یعقوب کو بھیجا ان کی بھی ہدایت اس سے پہلے ہم نوح کی ہدایت کر چکے تھے یعنی جس نبی کو بھیجا ہے اس نبی کی ہدایت کر بھیجا ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے یہ تمہارا کام ہے تو نبی کی بھی ہدایت کرتا ہے امت کی بھی ہدایت کرتا اور اس کے بعد سارے انبیاء کا تذکرہ آیا یہ آیت کیونکہ مسلسل میری پڑھی ہوئی ہے اس لئے میں اب پوری آیت کی تلاوت نہیں کروں گا آقری منزل کے سارے انبیاء کے جب نام لیے تو آوازی کہ وَمِن آبائِهِم وَزُرِّيَاتِهِم وَإِقْوَانِهِم وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَحَدَيْنَاهُمْ الٰى صِرَاطِمْ مُسْتَقِيم ان کے آبا کو ان کی ذُرِّيَات کو ان کے بھائیوں کو ہم نے مجتبہ کیا اور ان سب کی ہدایت کی سراطِ مُسْتَقِيم کی طرف ہدایت کی نزبت ذاتِ واجب نے اپنی طرف دی ہے پورے قرآن میں پورے قرآن میں خدا ہدایت کرنے والا ہے خدا ہدایت کرنے والا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جب آدم کو ہٹایا جنت سے تو ان کو بھی یہی حکم ملا یہ سورہ بخرا شاید سیتیس می آیت اور شاید ہماری ہدایتیں پہنچ جائیں تم تک جو میری ہدایتوں کی پہ روی کرے نہ مقام حزن جاؤ آدم دنیا میں جاؤ اور ان ہدایتوں کا انتظار کرو ہماری ہدایتیں پہنچ ہوئی ہیں ہم نے رسول مسلسل بھیجے تاکہ ہدایت مسلسل رہے اب یہ مقام قابل غور کہ پورے قرآن میں ذات واجب نے ہدایت کی نظبت اپنی ذات سے دی ہے کہ میں ایک اہم مسئل ایک طرف لے جا رہا ہوں بشرتے کے ذہن میں رہ جائے زیادہ ذہمت نہیں دوں گا اس لیے کہ کل بڑا مسروف دن ہے ہمارے چاہیے سورہ یونس سورہ یونس میں ہدایت کے سلسفے پہ بہت کی گئی یہ قرآن مجید کے دسوہ سورہ ہے کیا تمہارے ایسے رفقہ ایکار ہو گئے جو حق کی طرف ہدایت کریں خدا وند علی آلہ پوچھ رہا ہے کیا تمہارے ایسے شرکہ ہیں تمہارے ایسے رفقہ ہیں جو حق کی طرف ہدایت کریں قل حل من شرکاو ایکم من یهدی للحق قل اللہ یهدی للحق قید اللہ ہی ہدایت کرتا ہے حق کی طرف اللہ حق کی طرف ہدایت کرتا اب اس کے بعد اتشاد ہوتا ہے جو حق کی طرف ہدایت کرتا رہے کیا اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ اس کی پیروی کی جائے بتلاؤ جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے کیا اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ اس کی پیروی کی جائے یا تم اس کی پیروی کرنا چاہتے ہو جو خود گم کر درا ہو اور دوسروں کی ہدایت کا موتاج ہو کیا تم اس کی پیروی کرنا چاہتے ہو جو خود گم کر درا ہو اور دوسروں کی پیروی کا موتاج ہو یہ کیا فیصلہ تم کر رہے ہو یہ سورہ یونس مطلب یہ جو ہدایت کرے حق کی طرف اسی کی پیروی کی جا سکتی ہے اور حق کی طرف ہدایت کون کرتا ہے اللہ ہدایت کرتا ہے اللہ نے اپنی طرف نزبت دی ہے میں نے گفت بو ختم کی پورے قرآن میں ہر منزل پر یہی کہ میں ہدایت کرتا میں ہدایت کرتا جس کی چاہے ہم ہدایت کرتے اب اس کے بعد جو مسئلہ رہ جاتا ہے وہ یہ کہ اس شدت کے بعد کہ ایسی نزبت دی کہ اللہ حادی ہے اللہ ہدایت کرنے والا ہے کیا اگر رسول کو کوئی ہدایت کرنے والا کہے تو شرک ہے جب کہ خدا نے اپنی طرف نزبت دی ہے ہدایت کی اگر کوئی کہے رسول نے ہدایت کی شرک ہے نہیں حالانکہ ارزاق واجب نے پورے قرآن میں ہدایت کی نزبت اپنی ذات سے دی ہے مگر مسلمان نے یہ نہیں کہ رسول ہدایت کرنے والا نہیں ہے بحث دیکھئے کس طرح سے جا رہی ہے مسلمان نے یہ ضرور کہا کہ رسول کو شفی نہ کہو شفاعت اسی کے لیے ہے درہ حالے کے قرآن میں یہ عدازت تھی کہ جس کو ہم اذن دے دیں وہ شفاعت کر سکتا ہے اذن کے باوجود رسول کو شفی نہیں کہا گیا اور دنیا آج تک لہی ہے کہ رسول شفی ہے کہ نہیں ہے مگر ہدایت کے معاملے میں سب کے سب چھپائیں رسول بھی ہدایت کر سکتا ہے اولیاء بھی ہدایت کر سکتے ہیں علماء بھی ہدایت کر سکتے ہیں سوفیاء بھی ہدایت کر سکتے ہیں مرشد بھی ہدایت کر سکتا ہے لفظ ہدایت کو ملت نے عام کر دیا ملت نے عام کر دیا اور کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ اگر ہدایت کی نظبت کسی سے دی جائے تو شرک ہے کیوں کیوں کیا بات تھی بات صرف اتنی تھی اتنی تھی کہ جب اپنی طرف نظبت دیتا ہے کہ میں ہدایت کرتا ہوں تو اس ہدایت کی دو صورتیں ہیں ہدایت کے دو طریقے ہیں ایک دور سے راستہ بتانا ایک مطلوب تک لے جا کے پہنچا دینا ہاتھ کھم کے منزل تک لے جانا ایک کو کہتے اراعت طریق ایک کو کہتے ایسال الیل مطلوب ہدایت کی دو قسمیں ایک کو یہ دور سے بیٹھ کے وہ راستہ ہے یہ ہدایت دوسرے ہاتھ تھام کے منزل تک پہنچانا اس کو کہتے ایسال الیل مطلوب لطف الہ ہی یہ ہے کہ فقط اراعت تاریخ ہی نہ ہو دور سے راستہ فقط نہ بتلایا جسم و جسمانیت سے منزل ہے اس لئے ایسے بندوں کا پیدا کرنا ضروری ہے جو امت کا ہاتھ تھام کے محشر تک لے جائے میری باتیں آپ سمجھ رہے ہیں دور سی بحث ہم نے بلند کی ہے فقط اس لئے کہ ماشاء اللہ سے آپ بھی سمجھ رہے ہیں اور دور و نزدیک کے سننے والے بھی اس کو محفوظ کر رہے ہیں ہدایت کی دو کورتیں ہیں ایک اراعت طریق ہے ایک عیساء اللہ مطلوب ہے اراعت طریق وہ کہ دور سے کہا جا رہی وہ پتا ہے عیساء اللہ مطلوب یہ کہ ساتھ چلا اور کہ دیکھو ہم ساتھ چل رہے ہیں گھورانا نہیں یہ مطلوب یہ یہ منزل یہ تو لطف الہیت چاہتا تھا کہ دونوں صورتیں ہدایت میں ہوں ایک دور سے راستہ بتلائے ایک دور سے راستہ بتلائے ایک منزل تک پہنچا دور سے جو راستہ بتلائے وہ قانون بنے کتاب بنے اور جو ساتھ ساتھ چلے وہ اترات بنے ایک اراعت طریق ایک ایسا للمطلو دو طرح سے ہدایت ایک قانون بن کے راستہ بتلائے کہ یہ قوانین ایک قانون پہ عمل کر کے راستہ بتلائے کہ اس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح سے روضہ رکھا جاتا ہے ارکان حج یہ ہے احکام عمل کی صورت میں یہ ہے کوئی عمل کر کر رکھ لائے تو قتمی مرتبت جس کے لئے قرآن میں ایک آیت یہ ہے اِنَّمَا اَنْتَ مُنزِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاد ہاں تو درانے والا ہے اور ہر قوم کے لئے حادی ہے جس نام سے اپنے کو یاد کیا اسی نام سے پیغمبر کو یاد کیا اور پیغمبر کون ہے ارحم الراحمین کا نائب ہے رحمت للعالمین تو پیغمبر نے بھی چاہا کہ ہدایت کے دونوں طریقے ساتھ رہے دونوں طریقے ساتھ رہے اسی ہدایت کے دونوں طریقوں کو سقلائن کہتے ہیں آئیے یہاں تک جب افتگو ہوئی تو اور ایک جملہ صرف ایک جملہ اس کے بعد ظاہر ہے کہ آج احمد نہیں جی جائے گی بہت سی باتوں کا وقت واحد میں محفوظ رکھنا ذرہا ناممکن ہو جاتا ہے مگر سلسلے کلام کا تقاضہ یہ ہے کہ آج بہت سی باتیں تے ہو جائیں تاکہ کل آقری مجلس میں زیادہ کام نہ رہے ایک بات یاد رکھئے ہدایت کے سلسلے میں اور وہ اہم بات یہ ہے کہ ہدایت یا تکوینی ہے یا تشریح ہے یعنی پورے کائنات کی ہدایت پورے کائنات کی ہدایت پھر آن نے موسیٰ و حارون سے پوچھا فَمَنْ رَبَّكُمَا تم دونوں کا رب کون ہے سورہ تاہا بیسوہ سورہ فَمَنْ رَبَّكُمَا یا موسیٰ تم مور حارون آئے ہو تم دونوں کا رب کون ہے قَالا رَبَّنَ الَّذِي آتَا قُلَّ شَيْن خَلْقَهُ سُمَّ مَهَدَا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شئے کو قِلْقَت عطا کی اور ہر شئے کی ہدایت موسیٰ کا جواب یہ ہے فیرون کے دربار میں رَبَّنَ الَّذِي آتَا قُلَّ شَيْن خَلْقَهُ سُمَّ مَهَدَا ہمارا رب وہ ہے کہ اس نے ہر شئے کو قِلْقَت عطا کی پھر اس کے شئے کے کمال تک پہنچنے کے لئے ہدایت کی توقم سے لے کے سمار تک ذرے سے لے کے ہافتاب تک سرا سے لے کے سوریہ تک ہر شئے کی تکمیل کی ذات واجب نے خِلْقَت کے بعد اور اس شئے کا کمال تک پہنچنا ہدایت ہے یہ جملے کو میرے آپ یاد رکھیں گے ہر شئے کا خِلْقَت کے بعد سے کمال تک پہنچنا ہدایت ہے یہ ہدایت تکوینی ہے ہدایت تکوینی ربون اللذی آتا کل شئی قلقہ سم مہادا دوسری ہدایت ہدایت تشریری آئے کہ نبی آئے کتابیں آئیں احکام پہنچیں اور اس ہدایت کا تذکرہ سورہ تہر میں کیا اور کا راستہ ہم نے دکلا دیا ہم نے راستے کی ہدایت کی اب چاہے شکر گزار بنو چاہے کافر ہو جاؤ یہ ہدایت تشریری ہدایت تکوینی ہدایت تکوینی سارے کائنات میں ایک ایک ذرے کو ہدایت مل رہی ہدایت تشریری ہر انسان کے لئے ہے کہ نبی آیا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہجت نہیں آئی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس علم نہیں آیا مگر محرومی کہاں محرومی عالم تکوین میں نہیں آئے سورت کو پیدا کر کے کہاں کہ تابش رہے جلتا رہے گرمی رہے اس نے پسند کیا چاند کو پیدا کر کے کہاں تلالو رہے روشنی رہے اس نے تعمیل کی ہواوں کو پیدا کر کے کہاں چلتی رہے اس نے منظور کیا زمین کو پیدا کر کے کا دردش رہے اس نے منظور کیا کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری مرضی پہ چھو دے چاہے چلے نہ چلے چاہے چلے نہ چلے چاہے روشنی دے نہ دے کسی نے نہیں کہا سوائے انسان کے جب انسان کی ہدایت کا مسئلہ آیا تو انسان نے کہا پہلے اختیار دے خیلے اختیار دے اختیار کی دولت دی یہ امانت ہے یہ وہ امانت ہے جس کو آسمان اور زمین برداشت نہ کر سکے یہ امانت دے رہے اختیار کی دولت دے رہے بتا اب بندگی کرے گا اب ہدایت کو قبول کرے گا اس نے کہا کہ ہم اپنے اختیار سے سوچیں ہم اپنے اختیار سے سوچیں گے کہ کیا ہوگا اور وہاں حکم آ کہ اچھا سزا و جزا تیار کی جائے جب ادھر اختیار دیا ہے تو سزا و جزا وہاں وہاں سورج کے لیے سزا و جزا نہیں آئے چاند کے لیے سزا و جزا نہیں آئے تاروں کے لیے سزا و جزا نہیں ہے جس کو اختیار دیا اس کے لیے سزا بھی ہے جزا بھی ہے اور جہاں اختیار کی دولت دی وہاں کہ اچھا یہ حجتیں ہیں کل کے دن ہمارے سامنے یہ نہ کہنا کہ تیرا کون رسول آیا تھا تیرا کون نبی آیا تھا تیری رسول پہلے اب تو قبول کرو اب تو قبول کرو مگر ہوا کیا ہوا یہی کہ عقل کی دولت ملنے کے باوجود جو بحث جاری ہے شروع سے محرم سے علم کی نائیتوں کے باوجود وہ جس نے وعدہ کیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ میں اولاد آدم کو پہکاؤں گا اس وصوصے پیدا کرنے شروع کیے اور جہا وصوصہ آیا وہاں شرح صدر نہ تھا وہاں سینہ کھلا ہوا نہ تھا جہاں وصوصے پیدا ہوئے وہاں ہدایتیں بے سود ہوئیں اور جہاں وصوصے ہٹے ہدایتوں نے عمل کیا بڑی شدت کی جنگ ہوتی ہے بڑی لڑائی ہوتی ہے شیطانی وسوسے کے تاقل ہونے کے بعد اگر ہدایت کا اثر ہو تو بڑی کشمکش ہے بڑی بیکار ہے بڑی تصل ہے اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے ماشاء اللہ آپ ایمان کے گھرانوں میں ہیں آپ مودد کی تربیت گاہوں میں ہیں آپ ایمان کے آغوش میں ہیں آپ اندازہ ہے ہر کو اندازہ ہے کہ یہ پیکار کیا ہے رات بھر تہلتا رہا کہ کیا کروں کیا کروں ادھر وساوی سے شیطانی کیا دھر ہے باؤ ہے اولاد ہے پانچ ہزار کے لشکر کی سرداری ہے قبیلے کا سردار ہے سب کچھ ہے اور ادھر ہدایت پکار رہی ہے دیکھ اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے فیصلہ کر لے آپ نے میں نے جیسا کی ارس کیا مودد کی تربیت گاہوں میں پرورش پائی ہے آنکھیں کھولی ہے آپ نے آل محمد کی معرفت میں اس لئے آپ کو اندازہ نہیں ہے اس پیکار کا اس پیکار کا اندازہ نہیں ہے دیکھئے گفت گفت کسا ہم کروٹ پر جا رہی ہے کسا ہم منزل پر جا رہی ہے ہر ہر مسل سل پیکار میں ہے صبح ہوئی صبح ہوئی اور ہر نے اعلان کیا کہ میں ادھر گیا میں ادھر جلا وہ سب آپ کو معلوم ہیں مگر اس سے میں فائدہ آج کیا اٹھا رہا ہوں فائدہ یہ اٹھا رہا ہوں کہ حسین نے ایک رات کی محلت لی نہیں تھی حسین نے ایک رات کی اور محلت دی تھی کہ کوئی ہو رہا ہے حسین نے ایک رات کی محلت مانگی نہیں تھی کہ مجھے دو ایک رات کی اور محلت دی تھی کہ کوئی ہو رہا ہے اور کربلا میں وہ کہانا چون ضروری تھا اس لیے ضروری تھا کہ بعد کربلا ہر مجلی سے حسین میں اگر ذکر حسین چھڑے تو شاید کوئی ہو رہا ہے میری باتوں کو آج سمجھ رہے ہیں یعنی ہر مجلی تو حسین آج یہ آواز دے رہی ہے کوئی آئے ہور تو آئے اور یہ صدقہ ہے حسین کا کہ بعد کربلا ہر سال ہورا رہے ہیں یہ صدقہ ہے کربلا کا کہ ہر سال ہورا رہے ہیں صرف یہ کہ زبانیں ہماری بند ہیں مسلحتوں سے بند ہیں ہم روش آس نہیں کرنا چاہتے فقط ایک ہمارے ساتھ سمبل ہے ایک اشارہ ہے ایک رمض ہے ایک علامت ہے فقط نام ہے ہور آپ سمجھ گئے میرا مطلب ہم چہلم کے قریب آگئے اس کے معنی یہ کہ مجلس بیکار نہیں گئیں میری باتوں کو سمجھئے مجلس بیکار نہیں گئیں کس کو معلوم کہاں ہورایا کس کو معلوم کہ کس کشمکش کے بعد ہورایا یہ حسین کا زندہ موجزہ ہے یہ ہدایت کی شان ہے جہاں شرح صدر ہو جائے آپ کو معلوم ہے شام کی مملکت میں جب تک سر حسین نہیں آیا تھا عام اعلان یہ تھا کہ ایک خارجی کا گھرانہ آ رہا ہے عام اعلان یہ تھا کہ ایک خارجی کا گھرانہ آ رہا ہے جس نے مسلم پادشاہ سے بقاوت کی اور سارا دار السلطنت جو پادشاہ کو اسلام کا سمبل سمجھتا تھا اس کو قبر بھی نہ تھی کہ آل محمد کون شام بہت دور ہے آج بھی دور ہے مدینہ سے آپ معلوم ہیں اتنے وسائل آمد و رفت کے ہونے کے باوجود آج شام کی تفصیلات مدینہ کو نہیں مل چکتی اتنی دور ہے شام تو وہاں تو خبر یہ تھی کہ خارجی گھرانے نے پادشاہ اسلام سے بغاوت کی اس کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد اس کے قیدیوں کو لایا جا رہا ہے تماشے کے لئے خلقات نکلی دربار میں جمع ہوئے اور جب اعلان حق ہوا اور ہدایت کی روشنی چمکی سر حسین نے آیتیں پڑھیں عابد بیمار نے خدبہ دیا زینب نے تکلم فرمایا شام والوں نے کہا اوہ کیا غلطی آل محمد یہ ہے آل محمد تو یہ ہے بہرحال میں مسائل میں مسلسل ہوں رہائی کا حکم ملا رہائی کا حکم ملا اور شہدادی نے شام میں اعلان کیا آؤ میرے گھر میں مجلس آؤ میرے گھر میں مجلس آؤ جہاں میں ٹھہری ہوئی ہوں مجلس آؤ علماء مقاتل نے بیان کیا کہ سات دن تک سات دن تک پورے دماؤسکس کی پورے شام کی عورتیں مجلس میں جمع ہوتی اور کبھی زینب نہ ہا بڑتی کبھی امیہ کل سوم نوحاب یہ مجلس ہیں تھی اب آنکھیں کھلی سب کی ادھر یزید نے جبر کیا عابد میمار کو کہ فرطاند رسول اب آپ جائیں اب آپ جائیں اب یہ قافلے کو لے جائیں اب لے جائیں میں سمجھ گیا آپ نے انجام اب راتیں ہیں اور یزید اکیلا ہے اور کہتا جاتا ہے مالی ولی حسین مالی ولی حسین مجھے حسین سے کیا کام تھا مجھے حسین سے کیا کام تھا طاہر دمشقی پوچھتا یزید ارے تو تو سمجھتا تھا کہ تیری آنکھ کا کاتا ہے حسین حسین مر جائیں تو تجھے سکون ملے گا اس نے کہ تاہر ارے اب کیا سکون ملے گا جب آنکھیں بند کرتا ہوں رسول اللہ سامنے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں یزید آخری لمحات میں ہوں دو چار لمحے ہیں مگر ایک بات وہ یہ کہ آپ نے پہلی محرم سے لے کے آج اٹھارہ سفر تک ہر مجلس میں بڑی حمد کے ساتھ چھنکت کی بڑی دور دور سے آئے بڑا حق ادا کیا شاید کل آپ کی تعریف و توصیف نہ ہو سکے پرسوں اور بہین کی مجلس میں میں عرض کروں گا کہ آپ نے کیا خدمت کی ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ اب یہ دو دن میں غفلت نہ رہی اب صرف دو دن ہے کل اور پرسوں اب غفلت کا وقت نہیں ہے اب حیات اجتماعی کے مظاہرے کا وقت اب غفلت کا یہاں ایک اہم مجلس ہے اسی ہرانیان میں جو لوگ شرکت کے عادی ہیں وہ ضرور آئیں پھر یہیں سوز خانوں کی مجلس ہے سارے سوز خان قراج عقیدت پیش کریں بارگاہ سید شہدہ میں یہ بھی ایک مصروفیت ہے میں جان رہا ہوں کہ کل فرصت نہیں ہے چھٹی نہیں ہے دفاتر بھی ہیں تجارتیں بھی ہیں مگر ہمیشہ میں کہتا ہوں آج بھی کہوں گا کہ انیس سفر کی وہ تاریخ ہے کہ اگر ایک دن کے لئے تجارت گاہیں بند ہوں تو کچھ برا نہیں ہے برانی زہرہ بہت دعائیں دیں گی زہرہ بہت دعائیں دیں گی انیس سفر کی اہمیت بہت ہے ایک دن کا نقصان برداشت کرو تجارت گاہوں کی حق اور باقی تو رخصت کا جن جن کو حق ہے وہ مسروف رہ سکتے ہیں کل مسلسل دن میں جلوس ہیں بہرحال رات کو پھر یہاں جمع ہوں گے اور یہی سلسلہ ہوگا میں واپس آتا ہوں اپنے سلسلے کلام پر عابد بیمار نے کہا فردن رسول جتنا لشکر چاہے ساتھ لے جائے جتنا مال چاہے ساتھ لے جائے عابد بیمار نے فپی سے کہا فپی اممہ چلیں گی کہاں بیٹا کیا کروں گی شام میں رہ کے کیا کروں گی کہا فپی اممہ کہاں چلیں گی ناقے تیار ہوئے ناقوں پر محملیں محملوں پر حریر و دیوہ کے سیاق پر دیں سامنے کالے کالے علام اور اس شام سے اہل بیعت شام کی بستی سے نکلے جناب زینب ابھی اپنے ناقے پر سوار ہوئی تھی کہ ایک مطبع آواز دی بیٹا ہمارا قافلہ اس راستے سے جائے جس راستے پر قائد کانا واقع ہے یہ قافلہ چلا قائد کانے کے قریب ناقے کھڑے ہوئے علی کی بیٹی نے پردہ محمل کو اُلڑ دیا آواز دی شام کی عورتوں کو بلاؤ شام کی عورتیں آئیں سب پکار کے کہا کہ شام کی رہنے والی میری ایک بچی یہاں کے لئے اگر کبھی موقع ملے تو فاتحہ کے لئے چلی آن